یتیم خانہ انجومن انسار السفہ کمیٹی کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک اجلاس رکھا گیا تھا جس میں مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند گلبرگاہ کے صدر مولانا شریف مزری اور سنترات سواری مسجد کے امام و خطیب مولانا خاسم بغاری صاحب موجود تھے اس اجلاس میں یتیم خانہ کے طلبہ و طالبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر بڑے خوبصورت انداز میں نبی کی شان بیان کی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یتیم خانہ میں ہر سال اجلاس مناخت کیا جاتا ہے جس میں کمیٹی کے ذمہ دار اور مہمان شرکت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر طلبہ و طالبہ میں دینی بیداری لائی جاتی ہے اس سال مناخت ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلاس کی تفصیلات کے لئے اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کی روجہ متحرہ ہے تو آپ سے متعلق سیرت ابن حشام میں آپ کو یہ روایت ملے گی طبقات ابن سہاد سیرت کی مشہور معروف کتاب ہے اس میں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جن کا نام حضرت ابو سفیان ابھی یہ ایمان حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام اپنی کاشیانی لبوت میں نہیں تھے حضرت ابو سفیان اپنی دختر سے اپنی صاحب زادی اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لئے جب گھر تشریف لاتے ہیں جب گھر اندر داخل ہوتے ہیں داخل ہونے کے بعد وہاں حضور علیہ السلام کا مبار پاکیزہ بستر رکھا ہوا تھا حضرت ابو سفیان آ کر اس بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی آپ کو روک دیتی ہے ابباجان آپ مشرق ہیں آپ نجیس ہیں اور یہ میرے نبی کا بستر بڑا پاک ہے آپ میرے باپ تو ہو سکتے ہیں لیکن یہاں بیٹھنے کی ہماری اجازت نہیں ہے ہم آپ کو یہاں نہیں بٹھا سکتے تو آپ نے اپنے والد کو ہاں نہیں بٹھایا آپ نے دنیا کو بتایا باپ کی محبت جاتی ہے تو جانے دے نبی کی محبت کبھی اپنے دل سے نہ ختم ہونے دے اس لیے کہ دامانِ مصطفیہ ہی یہی تو ایمان ہے یہی تو مر بٹھنے کا اور یہی تو زندگی کا اصل سرمایہ ہے ایمان لائے بگر بھی جو آر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے اللہ کے فضل کے دنیا میں ان کو سکون مل رہا ہے راحت مل رہی ہے کامیابی مل رہی ہے تو جہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کا اثر الحمدللہ ہمارے ملک پر ہے کئی ایسے واقعات اور سلسلے میں تو وہی ارز کراتا کہ تمام دنیا کے خواتین کو عزت بلند مقاب ان کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے آپ کی تعلیمات کے روشنی میں ملی ہے اور سے زیادہ شکر ادا کرنی چاہیے اللہ نے آپ کو بٹھا کر دولت دے رہا شہر کے مال میں آپ کا حق ہے باپ کے مال میں آپ کا حق ہے بیٹوں کے مال میں آپ کا حق ہے گھر کے خانہ پوری میں آپ مصروف ہے خانہ داری میں عمر میں آپ مصروف ہے لیکن مانت کرنے والوں کی پراپر ٹیمن کی جادت میں عورتوں کا حصہ یہ اسلام عدل و انصاب سکھایا ہے اس لئے صیرت تیبہ کے اس عظیم جو ہے ماشاءاللہ عتیم خانے کے کمپونڈ میں جو پروگام وہاں تو یہ بڑے جو خابل تعریف ہے اور پھر جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ کے ساتھ میں جو ہے ایک بات آخیر میں ہی ارز کرتا ہوں اور آج جو ہے کچھ کالیج میں پڑھنے والی تو اس میں جو کمی ہے اس کو دور کرنی چاہیے آپ صیرت تیبہ کوئی کتاب گھر میں رکھتے ہوئے کوئی تفسیر رکھتے ہوئے پڑھیں مطالع کریں تو عورتوں کے اندر جب مردوں کے اندر محبت کی بات ملتی ہے خواتین میں بھی بہت ملتی ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی آپ مدینہ تیابو کو جائیں گے اللہ آپ کو بھی پہنچائیں میرے کو پہنچائیں غزوِ عہد کے موقع پر افواہ پھیل گئی کہ آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا مدینہ منوورہ میں کوہرام مجھ گیا کوہرام مجھ گیا مصطفاہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتابی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آتابی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں مصطفاہ ایسیم مصطفاہ ایسیم مصطفاہ ایسیم آتابی کیم پانسے اکتر اسوے میں ولادت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونکی افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف ختمہ کی ہوئے خجبوں سے بنے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے what was the age of حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم age was 63 years حضور صلی اللہ علیہ وسلم how many years state at مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم state 53 years in مکہ what is the meaning of Quran مجید that don't be in need to be what is the meaning of اخراج تمام نبیوں کے سردار کو ہونا ہے تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آخہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے what was Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم main message believing that God had chosen him as his messenger محمد how old was Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم when his mother passed away he was six year old name some names that Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم called himself محمد صلی اللہ علیہ وسلم Ahmed صلی اللہ علیہ وسلم who took care Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم after his mother died his grandfather عبد المطلیب later his uncle ابو طالب after his mother died ایک مرتبہ کی بات ہے مکہ شریف میں ایک بھوڑی عورتی جو اپنا گھر کا سامان بھان کر بیٹھی ہوئی تھی اپنے دروازے پر اس نے حضور کو دیکھا اور اس خاتون نے کہا اے نوجوان ادھر اور اس سامان کو مجھے اٹھا دے حضور نے ان کا سامان اٹھایا تو سامان وزن تھا حضور نے فرمایا سامان وزن ہے اس سامان کو میں لے چلتا ہوں حضور چلے راستے میں بات کرتے ہیں حضور نے پوچھا تم مکہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو تو اس خاتون نے کہا میں نے سنا ہے مکہ میں ایک جادو کر آیا ہے جو لوگوں کا دیت چھین لیتا ہے اس لئے میں مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خرید آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رقم میرے دن میں باقی رہ گئی تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہاں ٹھائی دیئے میں گھر جا کر رقم لے کر آتا ہوں میں گھر جا کر بھول گیا پر تین دین کے بعد جب مجھے یاد آیا تو میں رکم لے کر اسی جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر تھہرے ہوئے تھے he is a representation of honesty innocence, mercy, love and judgment and every possible quality that we can think of his life is full of stories the fellows the first ever revelation was sent to him when angel jibril came at gara hira and recited to mohammed the first three verses of quran and later he told to spread the islam الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوئی آج انتظامیہ نے دعوت دی ہمارے محترم عبدالجبار صاحب ڈیوکر نے وقت لیا اور ہاں تمام صدر عراقین صاحب موجود تھے یہاں جو اسکل قائم ہیں اور یتیم بچوں کے لئے جو ہاشٹل ہے اور طلبہ نے جو پروگرام پیش کیا ہے سیرتی طیبہ پر اللہ تعالی ززای خیر دے بہت بہتر اور بہتی کامیاب انداز سے طلبہ نے مظاہرہ کیا ہے اور مظاہرہ بہت کامیاب رہا ہے یہاں کی تعلیم تربیت کا اندازہ ہوا کہ بہت اچھے تجربتار یہاں مولیمین اور مولیمات ہیں انتظامیہ باقبر ہے پوری نگاہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ ہم ایک زمانے سے پچاس سال سے دیکھ رہتے ہیں اتیم خانی کی سورتیال پہلے بھی اور آج دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں اسکل قائم ہے اور پھر ان بچوں کے لئے نئی بلڈنگ بنی اس کے لئے انتظامات ہیں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات دیتا ہوں اور پھر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جانوی اتیم بچے ہیں ان بچوں کو لاکہ ہیں شریک کرائے پوری اتمنان وصوق کے ساتھ میں کہتا ہوں یہاں کا انتظامی ابہت فاعل ہے طلبہ کی صحیح نگرانی تعلیم تربیت کر رہا ہے دینی تعلیم بھی ہے اسکل کی تعلیم بھی ہے بے فکر ہو کر اپنے بچوں کو شریک کرائے تاکہ ان کا بچوں کا مستقبل جو سبر جائے اور ان کا مستقبل جو ہے ماشاءاللہ وہ بلند ہو اور وہ کامیاب ہو اور میں اتمنان کے ساتھ انہیں اتمنان ہے کہ یہاں کے تعلیم تربیت پر اور آپ اس کو ترقی کے لیے دعائیں بھی دیں اس کے لیے تعاون بھی کریں قابل مبارک بات ہے تمام انتظامی کمیٹی کے عراقین صدر صدر موطمہ سب قابل مبارک بات ہے بہت اچھا انتظام اچھا پروگام رہا آج یہاں یتیم خانہ جمعہ انصار الصفہ سنی جلسے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی نے خد عمل میں لائے گئے تو اس موقع پر احخر کو بحصیت مہمان خصوصی شرکت کرنے کا اللہ نے مجھے شرف اطاف فرمائے تو یہاں بچوں کا جو تعلیمی مظاہرہ تھا کیونکہ اس ادارے کے تحت اصری علوم کا بھی بہترین انتظام ہے اور ساتھی ساتھ دینی تعلیم کا بھی بہترین ندم ہے تو اس موقع پر میں سب سے پہلے جناب محترم مظر حسین صاحب ایڈویکٹ اور ان کی پوری ٹیم کو جیسے ہمارے ایڈویکٹ عبدالجبار صاحب گولا ہے فاروخ پنجا صاحب ہے ہمارے خمر الزمان صاحب ہے رفی الدین صاحب ہے ان کی نصار احمد صاحب وزیر ہے یہ لوگ بلکل بیلاؤس خدمات انجام دے رہے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کی تعداد سے زیادہ بڑھ کر اس بندے کو نیکی آتا فرماتا ہے اب یہ لوگ تو خدمات انجام بلکل بلکل ہی اپنے اپنے عہدوں سے اور شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں یتیم خانے کیلئے جو لوگ وقت دے رہے ہیں ان کے لئے یہ دنیا میں بھی عدر و آخرت میں نجات کا باعث ہوگا اور پھر سب سے اچھی بات یہاں ہے کہ یہاں کے جو طلبہ و طالبات نے جو مظاہرہ پیش کیا ہے ایک بالکل ایک جھلکتی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان طلبہ و طالبات کے پیچھے بہت زیادہ محنتیں کی جا رہی ہیں میں بارگہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی یہاں کے اس ادارے کو دن دوگنی راچوگنی ترقی عطا فرما جو خدمات انجام دے رہے ذمہ داران اللہ اپنی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ طفیل سرکار کے نالے ان کے تصل دو ان کے خدمات کو خبول فرما نئی انتخابی کمیٹی یا احتیم خانے کا انتظام سنبھالی ہے اس وقت سے پابندی کے ساتھ صیرت النبوی کے جلسے اور اسی طرح سے دیگر دینی اور کلچر پروگرام نختید ہوتے ہیں جس میں شہر کے نام اور علماء اور امائی دین کو مدو کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی حمد افضائی کی جائے اور ان کا تعلیمی مظاہرہ بھی عوام میں آئے کہ کمیٹی کس انداز میں تربیت کا کام کر رہی ہے الحمدللہ آج کا جلسہ بھی بہت کامیاب رہا اور کثیر تعداد میں اس میں بچے اور ان کے والدین بھی شریک ہوئے میں تمام ذمہ دارانے کمیٹی اور اسکول کے ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں اس کامیاب رہا ہم کے انتخاب